ہیلو ایبریون تو کیسے آپ لوگ آئے اب سب بڑی آؤں گے اور آج ہم لوگ پھر سے آ چکے جی ٹی ای فائب کی سیریز نمبر ٹو کو لے کر کے آج یار بینی نے میرے کو بلایا ہوا ہے دیکھتے ہیں کس لئے میرے کو بلایا ہے یار آج میرے کو لگتا ہے یہ پھر سے کچھ خطرناک کروانے والا ہے ہم لوگوں سے اس لئے جلو فڑاوٹ اس کے پاس ہم لوگ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیا بولتا ہے بھائی آج ایر اس سے تھوڑے بہت بات چیت ہوئی ہے یار اس نے بولا ہے کہ ہمیں اس کو ایک کار چوری کر کے دینا ہے یار اوہ کار یار کافی زیادہ مہنگی ہے اور کافی زیادہ خطرناک بھی ہے بھائی لیکن لگزری نہیں ہے بھائی اس لئے چلو فڑاوٹ یہ رہی میری کار یار میں اس سے جانے والا ہوں نہیں کیونکہ اس کی یار حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی یہاں پہ دو اور کار کھڑی ہوئی ہے ہم لوگ اس میں سے کسی ایک کو لے کر کے چلتے یار اس کار کو ہم لوگوں کیسے بھی کر کے چوری کرنا ہے یار میرے کو ورنہ یار میرا بہت لوس ہو جائے گا اور اس میں پیسے کی بہت زیادہ پرابلم ہے اس لئے یار میرے کو اس کام کو انجام دینا ہے یار چلو فڑاوٹ ہم لوگ لوکیشن پہ چلتے یار میرے کو کافی زیادہ دور جانا ہے اور میرے کو ڈرائیونگ ابھی کچھ خاص اس کے اندر آتی نہیں ہے یار چلو فڑاوٹ ہم لوگ اپنی لوکیشن کے لئے نکل فیل ہو جائے گا اس لئے چلو فڑاوٹ ہم لوگ چلتے یار اپنی لوکیشن پہ اس سے پہلے آپ نے فڑاوٹ ویڈیو کو لائک این چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کال پر پریس کر دو ایسے ہی جیٹی فائب کے سریز والے بیڈے دیکھنے کے لئے یار ہم لوگ تو یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی بہت زیادہ ڈرائیونگ میری خراب ہو چکی ہے یار اس لئے چلو چلتے یار بھائی آپ لوگ تھوڑا بہت اگنور کرنا یار کار ایکسیڈنٹ کا کیونکہ میں ابھی فیلال اتنا کچھ خاص کار چلا نہیں پاتا ہو اس کے اندر اس لئے ابھی بہت زیادہ پروبلم ہوتی ہے بھائی ڈرائیونگ کے اندر یہ دیکھ پا رہے ہوں کہ بھائی کافی زیادہ لیکن یار یہ جیٹی فائب اپنا کافی زیادہ ریالیسٹک دیکھتا ہے ارے یار پھر سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یار میں جب بھی گاڑی لے کر کے نکلتا ہوں میں بتا رہا ہوں بھائی صاحب راستے میں سے ساری گاڑیاں میں توڑ توڑ کے کھالی کر دیتا ہوں چلو یار فڑا وٹ چلتے یار بھائی آپ لوگ کمنٹ کر کے بتاؤ کون کون جیٹی فائب کھیلتا ہے یار اور آپ لوگ بتاؤ جیٹی فائب میں آپ کو کون سی شٹوری سب سے زیادہ پسند آئی ہے میں اسی کے اوپر ویڈیو لے کر آؤں گا اپنی اگلی ویڈیو چلو یار فڑا وٹ ہم لوگ لکیشن پہ چلتے تھوڑا بوت کار ایکسیڈنٹ کرتے کرتے یار لوکیشن ابھی ہم سے زیادہ کچھ دور بچی نہیں ہوئی بس تھوڑی سی دور اور ہم لوگ کو جاننا ہے اس کے بعد میں ہم لوگ کی لوکیشن ہمارے سامنے ہوگی یار اور سنائے وہ گھر کافی زیادہ بڑا ہے اور میرے کو اس کے اندر یار روبری کرنی ہے بھائی اس کار کو چوری کر کے ادھر سے ہم لوگ کو نکلنا ہے بھائی وہ بھی کسی کو بینہ پتا چلے یار ہم لوگ لوکیشن کے کافی زیادہ قریب ہے یار جو سامنے آپ لوگ کو گھر دیکھ رہا ہے بڑا سا یہی گھر پہ ہم لوگ کو چلنا ہے ہمارا لوکیشن تو ہم لوگ پہنچنے والے یہ دیکھو بھائی ساب یہ رہا وہ گھر جس کے اندر ہم لوگ کو کار لے کر کے ادھر سے نکلنا ہے یہ ہے بھائی ساب وہ گھر لیکن یار یہاں پہ بڑا ہوا گیٹ لگا ہوا ہے بڑا سا لیکن لوکیشن یہاں بھی بتا رہا ہے کہ ہم لوگ کو اپنی کار یہاں پہ پارکنگ کرنی ہے چلو فڑا بٹ ہم لوگ ادھر اپنی کار کو کرتے ہیں ابھی ہم لوگوں کو دیکھنا بھی ہے کہ ہم لوگ گھر کے اندر انٹر کیسے کریں میرے کو لگتا ہے مین گیٹ سے انٹر ہو جائیں گے اس لئے چلو فڑا بٹ پہلے تو ہم لوگ چلتے ہیں مین گیٹ کی طرف دیکھتے ہیں وہاں سے ہم لوگ کی انٹری ہو پائے گی یہ تو کھرکی ہے ادھر سے کیا یہ انٹری ہوگی چلو پہلے سامنے سے دیکھتے ہیں یہ رہا وہ بڑا والا گیٹ اوپن جا بھائی ارے یار یہ گیٹ تو ہم لوگ کے لئے کلوز ہے یار کیا بتائیں اب چلو ہم لوگ کسی طرح راستہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگ جائیں کدھر سے اس لئے چلو فڑا بٹ ہم لوگ راستہ دھونے کے لئے لگ جاتے ہیں یار ادھر جو کھرکی ہے پہلے چلو اس سے ٹرائے کرتے ہیں سائد ہم لوگ ادھر سے جا سکے اندر چلو بھائی صاحب دیکھتے ہیں اس کے اوپر چڑھنے کی او بھائی صاحب فائنری گائز ہم لوگ گھر کے اندر آ چکے ہیں لیکن ویٹ یار سامنے ہمارا یہاں پہ کام کرنے والا مالی ہے بھائی صاحب اسے کسی طرح ہم لوگ کو چھپ کر کے اندر جانا پڑے گا پہلے سے تو اس کو مارنا پڑے گا یار اس کے بعد ہی ہم لوگ کچھ کر پائیں گے یار پریکٹس کر رہا ہے بھائی صاحب پہلے سے یہ بندہ کوئی نہ چلو فڑا بٹ اس کے پاس چلتے ہیں اور ٹرائے کریں گے اس کو مارنے کی یار جب تک اس کو ماریں گے نہیں جب تک ہم لوگ اندر نہیں جا پائیں گے بھائی ویسے چھپ چھپ کے جانا پڑے گا ورنہ دکھت ہو سکتی ہم لوگ کے لئے یہ لے بھائی صاحب ایک ہی پانچ میں ترے بھائی نے اس کو لڑکا دیا چلو ایک کا کام خطم ہو چکا ہے اب کسی طرح چھپ کے چھپ کے ہم لوگ کو گھر کے اندر بھی انٹری کرنی ہے آئی تھی وہ کار اسی کے اندر کھڑی ہوئی ہے اسی گہ راز کے اندر چلو اس کو اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ارے نئی بھائی اوپن تو نہیں ہو رہا لیکن آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ کار اسی کے اندر کھڑی ہوئی ہے ایلو کلر کی کار ہے اسی کو ہم لوگ کو ادھر سے گائب کر کے لے کر کے نکلنا ہے بھائی چلو پہلے تو اس کے اوپر جانے کا راستہ دیکھتے ہیں ہم لوگ گھر کے اندر انٹری کیسے کریں ادھر سے تو بھائی کوئی option ہی نہیں ہے چلو بھائی صاحب یہاں پہ ایک کار کھڑی ہوئی ہے اس کے اوپر کیا ہم لوگ چڑھ سکتے ہیں کیا چلو بھائی صاحب آبی ہم لوگ کو اس کے اوپر بھی جانہے مطلب گھر کے اندر چھت کے اوپر جانہے بھائی چلو پہلے اب اس کے اوپر بھی چڑھ نے کا ٹرائے کرتے ہیں دیکھتے او بھائی صاحب ایک نمبر اپنا جیویں کافی خطرناک کھل رہا ہے بھائی چلو فڑا بھائی صاحب اس کے اندر چلتے ہیں یہاں پہ جانے گھر کے اندر دیکھتے ہیں کوئی ہے تو نہیں لیکن یہاں پہ یہاں پہ کوئی تو ہے ہاں بھائی صاحب ادھر تو ایک لڑکی ہے یار جو اپنے روم میں جاری ہے کوئی نہ یار ہمیں ایسے ڈشٹب تو کرنا ہے نہیں مجھے اپنے کام کو انجام دینا ہے اس لئے چلو فڑا بڑ آرام سے چلتے ادھر سے لیکن یار گھر تو کافی زیادہ پسندیدہ بنایا بھائی صاحب کافی زیادہ اوپی گھر ہے بھائی صاحب اس کا جار ادھر ایک لڑکی اپنے کمرے میں مست ویزی ہے اور ادھر بھائی صاحب گیمنگ سیٹ اپ بھی کافی زیادہ خطرنا کے روکو بھی میں آپ لوگو دکھاتا ہوں ٹھیک سے چل بھائی صاحب کیا کر رہا ہے بھائی یہ دیکھو بھائی صاحب کیا ہی اوپی گیمنگ سیٹ اپ ہے بھائی بھائی کا اور بھائی صاحب کتنی بڑی ٹی وی لگا کے رکھیے بھائی نے چلو کوئی نہ فڑا بٹ ہم لوگ نیچے چلتے اور کوئی طریقہ دیکھتے اس روم تک جانے کے جیسے اس کمرے تک ہم لوگ پہنچ سکے یار ابھی نیچے بھی کوئی نہ کوئی تو ہوگا یہ بات کنفام ہے بھائی صاحب اس لئے چھپ چھپ کے ہمیں جانا پڑے گا یار کبر میں رہے کے جانا پڑے گا ورنہ اگر تھوڑی بھی دکھت کی تو ہم لوگوں کے لئے دکھت ہو جائے گی یار ادھر کوئی تو ہے ہاں بھائی صاحب یار ادھر دو لوگ ہیں husband wife اس لئے ہم لوگ کو آرام سنبھل کا جانا پڑے گا اگر ان لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا تو دکھت ہو جائے گی چلو بھائی صاحب ہم لوگ پھر سے کبر میں آ چکے ہیں چلو دیکھا نہیں یار بچ گئے ہم لوگ یار ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہم لوگ کو چلو کوئی بات نہ یار افڑا بڑا ڈائز سے ہم لوگ نکلتے ورنہ یار پکڑے جائیں گے یہ بھائی صاحب اپنے کار کے گیٹ تک تو ہم لوگ پہنچ کیونکہ جس کے اندر ہماری کار کھڑی ہوئی یہ رہی وہ کار جس کو ہم لوگ کرنا چوری اس کے بعد میں لے کر کے ادھر سے نکلنا ہے یار کار تو کافی زیادہ ہو سامنے لیکن یار دیکھتے چلنے میں کیسی ہے بھائی آپ تو گیریز کا گیٹ آٹومیٹک کھل گیا بھائی صاحب اپنے آپ ہی چلو آپ دیکھتے گھر کا گیٹ کھلے گا یار ہاں بھائی صاحب گھر کا گیٹ بھی کھل گیا بھائی چلو فڑا وڑ چلتے ہم لوگ یار اپنے لوکیشن پہ جدر سے ہم لوگ اس کار کو دینے والے جہاں پہ چلو فڑا وڑ چلتے یہ کس کا کول آ رہا ہے یار کول کو کرتے اگنور فڑا وڑ چلتے ہم لوگ اپنی لوکیشن پہ ورنہ اگر پولیس والوں نے پیچھا کر لیا بھائی صاحب تو ہم لوگ کو بہت زیادہ پروبلم ہو جائے گے اپنی لوکیشن پہ پہنچنے کے لئے اس لئے چلو فڑا وڑ چلتے ہم لوگ اپنی لوکیشن پہ یار اب یہ بچ گئی ورنہ ہماری کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا یار کوئی نہ فڑا وڑ ہم لوگ اپنی لوکیشن پہ چلتے ہیار اور کار کا ایکسیڈنٹ نہ ہو تو زیادہ اچھی بات ہے ویسے چلتی کافی زیادہ اوپی ہے بھائی صاحب دیکھ رہے میں نے بولا ہی تھا اور کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور یہ کار کے اندر کون بیٹھا ہوئے بھائی کیا مائیکل بیٹھا ہوئے کیا ارے بھائی صاحب ابھی میرے کو ٹھیک سے دیکھ نہیں رہا ہے چلو کوئی نہ بیٹھا ہوگا تو کیا دکھت ہے یار ابھی میرے کو لگتا ہے کوئی پرابلم ہونے والی ویسے تو ہے نہیں چلو فڑا وڑ ہم لوگ چلتے ہی اپنی لوکیشن پہ یار ویسے یہ کار کیوں اتنی سیلو کر دی بھائی میں نے کیا ہو رہا ہے یار یہ کدھر لے کے جا رہا ہے بھائی صاحب بندہ یار چلو فڑا وڑ چلتے ہیں بنا یار کار آ جائے گی پولیس آلو کی تو دکھت ہو جائے گی یار میں نے کار کی سپیڈ تو بڑھا دیئے چلو فڑا وڑ چلتے ہیں اپنی لوکیشن پہ یار اس کار کو ہمیں ان کے حوالے کرنے کے بعد میں اپنا پیسہ لے کر کے بھائی صاحب نکلنا ہے اپنے گھر کے لیے اس لیے اس کو ایکسیڈنٹ ایسا کریں گے بھائی صاحب کی ایکسیڈنٹ نہ ہو اس کار کا بھائی میں بول رہا ہوں اس کے بعد میں بھی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے دیکھ رہا ہے بھائی صاحب کیا میں گالی چلا رہا ہوں یار گالی کی پوری وات لگیا آپ لوگ دیکھ پارے ہوں گے سامنے سے یار چلو فڑا وڑ چلتے ہیں میں رکھ کے ہو جا رہا ہوں بھائی بار بار یار ویسے آپ لوگ گالی کو حالت دیکھ پارے ہوں گے کیا ہی خطرناک ہو گئی ہے یار اگر ایسی گالی میں لے کر کے جاؤں گا تب تو یار میرے کو ووکسورو کا مالک بہت مالے گا بھائی صاحب اوپر سے پیسے بھی نہیں دے گا یار کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ آج اور اس میں پیسے کی بہت زیادہ نیڈ ہے اس لئے میرے کو اس کار کو کسی بھی طریقے سے دے گے پیسے بھی لینا یار اس سے چلو فڑا وڑ چلتے ہیں ہم لوگ اپنی لوکیشن پر یار لوکیشن پر تو پہنچ نہیں والے ہیں بس تھوڑی دور بچا ہوا ہے اپنا لوکیشن یار چلو دیکھتے ہیں کیا ہونے والا یار ہم لوگو کچھ پیسے ملیں گے یا پھر نہیں ملیں گے چلو بھائی صاحب دیکھتے ہیں کیا ہوا ویٹ یار یہ کیا یار مایکل نے ہم لوگو کے اوپر گن تان دی بھائی کیوں یار ارے یار یہ تو اپنا دوست ہے پھر اس نے اپنے اوپر گن کیوں تانی بھائی صاحب لگتا ہے مار دے گا میرے کو یار آج کیا ہو رہا ہے یار یہ یہ کچھ تو بول رہا ہے بھائی یار مایکل بول رہا ہے اپنے کار سوروم کے مالک کا جو بھائی صاحب گیراج ہے اس کا سیسہ توڑ کر کے اندر انٹری کروانی ہے بھائی صاحب میرے کو اس کے پاس لے کر کے جانا ہوئے میرے کو پیسے بھی دینے کے لئے تیارے بھائی یار جب بات پیسے کیا تھی تو اب تو بھائی صاحب میں کام کرنے کے لئے ریڈی ہوں چلو فڑا بٹھ ہمارے کار کار سوروم بھی سامنے یہ ہے ہمارے مالک کا چلو اس کے کار کار سوروم کے جو گلاس ہے اس کو تھوڑ کر کے ہم لوگ اندر چلتے یہ لے بھائی صاحب کیا ایک خطرناک انٹری کی ہے بھائی صاحب تمہارے بھائی نے اور یہ آرہ دیکھ رہے بھائی صاحب یہ سامنے آرہ دوڑتا ہوا کوئی نہ یار چلو یار میرے کو پیسے دے بھائی میں چلو مائیکل یار میرے کو پیسے دو تو اس کو سمال میں ادھر سے نکلو ہاں بھائی صاحب میرے کو فائنل پیسہ مل چکا ہے اب میں جا رہا ہوں یار اب میرا رول آ چکا ہے بھائی صاحب مائیکل کے اندر اب میرے کو اس کو دھولنا ہے بھائی کیونکہ یار یہ کار چوری کرواتا ہے یار اتنے بڑی سوروم کا مالک ہونے کے بعد میں بھی اس لئے آج میں اس کو بہت بری طریقے سے مارنے والا ہوں اور اس کو آج آخری وارننگ دوں گا اگر آج کے بعد ایسا یہ کچھ کرتا ہے تو اس کو بھائی صاحب میں سیدھا مار دوں گا ایک دم خلاص یار ویسے بہت زیادہ میں نے اس کے مار دیا ابھی تو اس کو اور مارنا پڑے گا یہ لے بھائی صاحب یار میں نے اس کو اچھے سمجھا دیا ہے کیونکہ اگر اگلی بار یہ کچھ ایسا کرے گا تو بھائی صاحب میں اس کو پکا ہے مار دوں گا ایک دم ختم یہ لے بھائی صاحب ایک دو سوڈ آل لے بھائی صاحب یہ دیکھ بھائی صاحب اس کو میں نے بٹور دیا ایک دم مار کر کے کوئی نہ یار چلو اب دیکھتے یار اس کو میں نے بہت زیادہ مار دیا بھائی صاحب دو تین گیٹ تو اس کے اوپر مار دیا اس کے بعد میں کیا ایک خطرناک طریقے سے میں نے اس کو پکڑ لیا اب یہ کچھ تو کہہ رہا ہے مائیکل اس سے دیکھتے بھائی صاحب اس کے سوروں میں اس کا نام ہے بھائی صاحب پریمیم ڈی لکس موٹر سپورٹ بھائی صاحب نام اتنا خطرناک اور اتنا غلط کام اس کو سنیا تو مل گئی ہے اور آئی ہوپ آپ سب کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو فڑا بات ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کول پر پریس کر دو ملتے ہیں کسی نیچ سریز کے لیے تب تک کے لیے بائی